اینڈیا نیو سریانہ اپنی پوری طاقت لگا دی ہے لیکن کورونا کے خلاف اس لڑائی میں عام جنتہ کا بھی سرکار کو ساتھ چاہیے سمات جب تک اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا تب تک حالات آخرکار کیسے صدریں گے اور یہ حالات بہتر ہو سکیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ عام جنتہ جاگ رکھو مکہ منتری نے پانی پت حسار فریدعباد کا دورہ کیا آپ کو بتا دیں کہ پان سو پان سو جو بیڈ ہیں اس کے اسپطال بنایا جائیں گے پانی پت میں دو سو پچاس بیڈ کا اسپطال جلد بن کر کے تیار ہوگا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جتنی گمبیرتہ کورونا کو لے کر عام لوگوں کو بھرتنی چاہیے کیا عام لوگ اتنے جاگ رکھ ہیں لوگوں کی لاپروہی کیا سرکار کے تمام پریاسوں پر پانی پھیر دیتی ہے اس لاپروہی کو لوگ آخر کب سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے سرکار کو لوگوں کا ساتھ چاہیے کیونکہ بنا عام جنتہ کی جاگ رکھتا کہ کورونا سے لڑائی میں جیت سنبھاؤ نہیں ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ سب اس بات کو سمجھیں تین الگ الگ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایکشن کے موڈ میں مخیمنتری نظر آ رہے ہیں پانی پتھ حسار فریدہ باد کی تصویریں تمام جگہوں پر مخیمنتری پہنچے ساتھی آز بڑی بحث کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے سی ایم نے کورونا پرابندن کو لے کر سرکار کے تیاریوں پر کیا کچھ کا ہے وہ سنتے ہیں ہمکو پتا ہے کورونا جس پرگاست سے بڑھ رہا ہے اس حساب سے پیشنٹس کا ایک پریشر بنا ہے ہوسپٹلز بہت سے بہت سی وستائیں تمہاری بنی ہیں لیکن اوکسیجن کو لے کر کے تھوڑی کٹھائی آ رہی تھی اس کو لے کر کے ہم نے جو سمسیا کا حل نکالا ہے جو دو جگہ پر سپیشل ہوسپٹلز جو لیکویڈ گیس کی لیکویڈ اوکسیجن کی بجائے گیسیس فار میں جو ہم کو اوکسیجن مل جائے گی اس کو لے کر کے پانچ سو پانچ سو بیٹ کے دو ہسپٹلز ایک پانی پت میں اکھیسار میں یہ بنایا جائے گا آج اس کا میں نے نیکشن کیا ہے بہت جلدی اس کو تیار کرنا ہم شروع کر دیں گے ڈی آر ڈیو کی ساہتہ سے اسی پرکار اسی پرکار جتنے میڈیکل کالیجز ہیں ان میں ہمارے بیٹس کی سمکھیں بڑھے اس میں ایک میڈیکل کالیجز یہ ہے جو کنی کارنوں سے چلو نہیں ہوا تھا بیچ میں بند ہو گیا تھا لیکن اب اس کو گورنمنٹ نے اگور کر لیا ہے اور ہم اس میں ترنت سو بیٹ آکسیجن کے راتے سے اس کے پیری کر رہے ہیں اور یہاں ڈاکٹرز کا جو سٹاف ہے وہ آرمی کا سٹاف وہ آ رہا ہے پالمپور سے اور اس کو کل سے اس کو بھی بڑھانا شروع کر دیں گے جو کمیہ ہیں اس کی سامانکل مکھا لیں گے اور سمجھتا ہوں دو تین دن میں اس کو شروع کر دیں گے اس پردیشوں نے لوگ ڈاؤن کا سلسلہ چالو کر کے دیکھ لیا ہے لوگ ڈاؤن کی بجائے سکتی زیادہ زیادہ کی جائے اور جب تک لوگ اس کو اڈاپٹ نہ کریں لوگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار پریشرائز کرتی ہے لوگوں کو ہم پریشرائز کرنے کے بجائے لوگوں کو آگرہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈاؤن کی طرح ہی انہی باتوں کو اپنے گھر میں رہ کر کے بینا مطلب کے باہر نہ نکلیں اس لیے اس کو لوگوں کی سمجھ بڑھانے کے ناتے سے ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہے لیکن باقی جتنے بھی پرویزنیں وہ سارے کر دیئے ہیں بزار جو ہے چھے مجھے تک ہم نے بند کیے ہیں ہم نے کونانا کرفی کوئی بات بھی کہی ہے سکول بند کیے ہیں آفیسز بند کر دیئے ہیں اور آئی ٹی کے لوگ اپنا گھر سے کام کریں اس لیے جتنے بھی زیادہ زیادہ ریسٹرکشنز ہیں ہم نے سکک سے سپلائی ہو رہی ہے کوئی ایک بھی جتنا کوٹ آتا ہے اتنا کوٹا دلی کو بھی ملتا ہے ہمارا بھی ایک کوٹا ہے ان کا بھی ایک کوٹا ہے سب پرانتوں کے کوٹے ہیں کوٹیاں بڑھانے کی بات ان کا ادھر سرگار کرتی ہے جہاں آکسیجن گیس فارم میں مل سکتی ہے انہی ستانوں کے اوپر ہسپیل بنائے جائیں تو ایسے دو ستان ہیں پانی پتر رفائنری اور ہسار میں جو دندر گیس پلانٹ ہے وہاں پانچ سو پانچ سو بیٹھ کے دو ہسپیل ستان ہیں اسی جگہ پر بنائے جائیں گے اسی کے انیکشن کرنے کے لئے آج میں آیا تھا جو انجیکشن ہیں رم ڈی سیور کے یہ جتنے سرکاری کوٹے میں ملتے ہیں وہ سب ہم سرکاری ہسپیلوں کو دیتے ہیں باقی پرائیویٹ ڈیلرز جو ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں وہ پرائیویٹ ڈوستانوں میں دیتے ہیں لیکن کل ہم نے ایک ویستہ بنائی ہے کہ پرائیویٹ کے اوپر کے نظر رکھی جائے کہ وہ بھی اس کی بلیک مارکٹنگ نہ کریں بلکہ جو انجیکشن ڈاکٹر اس میں ستا ہی کرتا ہے ڈاکٹر جو اس کو رکمنٹ کرتا ہے تو اسی کو وہ انجیکشن ملنا چاہیے کیونکہ میں نے بتایا جتنا ہے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں پیشنٹ کو تو جہاں آسین یعنی لگتا ہے اور لگتا ہوگا تو آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کیا کرکار مہماری کو لے کر سرکار جس طریقے سے نپٹنے کے انتظام کر رہی ہے اسی بیچ کیا مائیکرو کنٹینمنٹ زون سے کرونا پر لگام لگ پائے گی لوگوں کو جاگ رکھ کرنا کتنا مہتپون ہے کیا لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کا دائی تو کیا ہے لوگوں کی سمجھ کے بینہ کیا کرونا پر جیت حاصل کی جا سکتی ہے کرونا کی اس بھینکر مہماری میں عام آدمی پریشان ہیں سرکار اپنے اس طرح پر کام کر رہی ہے پریشانسن کے تمام لوگ اپنے اس طرح پر چھٹے ہوئے ہیں دن رات چاہے وہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہو یا پھر پلس کرمیوں کی ٹیمیں ہو یہ تمام جو لوگ ہیں کرونا ووریس ہیں وہ اپنے اپنے اس طرح پر کام کر رہے ہیں لیکن تب تک ہم اس کو جیت نہیں پائیں گے کرونا کو جب تک کہ عام لوگ اس میں اپنی بھاگیداری نہیں نبھائیں گے ان کی جو لاپرواہی ہے وہ سبھی پریاسوں پر بھاری پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کیونکہ جو تصویریں دن بھر ہم الگ الگ جگہوں کی دیکھتے ہیں وہ واقعی گمبیر ہیں الگ الگ جگہوں کی بات بھی ہم نے دیکھی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں سرکار کے پریاسوں کے بیچ بھی اس پر انکش نہیں لگ پا رہا ہے تو سب سے ضروری کیا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ وہ موہ پر ماسک لگا کر کے گھر سے باہر نکلیں اگر ذرا بھی سمٹمز ان میں کرونا کے دکھائی دیں تو وہ اتنے جاگرک ہوں کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں گھر میں رہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے موہ پر ماسک لگا کر کے نکلیں بھیڑ کہیں بھی کھٹا نہیں کریں احتیاط برتے پوری طرح سے جو سرکار کر رہی ہے جو پرشاسن کر رہا ہے اس کی بات مانیں کیونکہ ہمارے بہت سارے کورونا ووریس وہ دن رات ایک کر کے لوگوں کی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں پورا سسٹم اس بات میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کی جان کیسے بچ پائے یہ پہلی پرات مکتہ ہے سنکرمنٹ پر ہم کیسے روک لگا پائیں یہ پرات مکتہ ہے اور آج کی بڑی بحث میں ہم تمام مسئلوں کو لے کر بات کریں گے سب سے بڑا سوال اس بات کو لے کر کے کہ مکہ منتری منہرلال نے بھروسہ دیا کہ پردیش میں اکسیجن کی کمی نہیں ہے اکسیجن کی ٹھیک سے سپلائی ہو رہی ہے سی اے منہرلال نے کہا ہے کہ کرونا کے خلاب لڑائی میں سرکار پوری طرح سے سجگ ہے سرکاری اسپطالوں میں پوری بیبستہ کی گئی اور ساتھیوں نے کہا کہ پردیش میں اکسیجن کی کمی نہیں ہونے دیں گے ایسے میں سرکار تو تیار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کتنے تیار ہیں عام جنتہ کتنی جاگرک ہے کیا مائیکرو کنٹینمنٹ زون سے کرونا پر لگام لگ پائے گی یہ آج کا دوسرا بڑا سوال ہے جس پر بھی ہم بات کریں گے ساتھی ساتھ سوال اس بات کو لے کر کے بھی ہے کہ لوگ کتنے جاگرک ہو رہے ہیں لوگوں کی جاگرکتہ کتنی ضروری ہے کیا پرشاشن کی سرکاروں کی سمیدن شلطہ سے اس کورونا پر لگام لگ سکتی ہے یہ بھی مہتپون سوال ہے اور آج اس بڑی بحث کے مشروعات کریں ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل ہے آج مہمانوں کا ان سے آپ کا تعلق کروا دوں اور ساتھی ساتھ بڑی بحث کے شروعات کریں گے بریجندر نہرہ جی ہمارے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا مہیمہ سنگھ جی ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا اور ساتھی ساتھ بریشت پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ امیت نیرا بھی جڑیں گے ڈاکٹر گنجن ہے منو چکتشک ویبی مارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے بریجندر جی آپ اسے جاننا چاہیں گے کہ آکرکار جو اس وقت حالات ہیں جس طریقے سے سنکرمنٹ کے ماملے بڑھ رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سرکار کے کام کو پرشاشن کے کام کو جی بلکل آ رہی ہے نیرا صاحب اور وہاں پہ پوری ایک ویوستہ مانین مکھے منتری جی ہریانا سرکار نے بنائی ہے اور کس طرح سے پانسو آکسیجن جو بیڑ کے ہسپیٹر ہے ان کا نرمان کی استطیق کا جائزہ لینے کے ساتھ آکسیجن کی جو استطیق ہے اس کا بھی مانین مکھے منتری جی نے ان پلانٹوں کا دورہ کر کے استطیق کا جائزہ لیا ہے ہریانا پردیس کے اندر کہیں نہ کہیں ہیں منجی استطیق کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اور مانین مکھے منتری سری منورال جی اور ہمارے سواستہ منتری انیلویج جی سویم اس وشے پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں گہرائی سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاؤں آپ کو پردیس میں کل تک کا جو ہمارے پاس آگڑا ہے اس میں 71,64,253 لوگوں کا کورونا ٹیسٹ ہو چکا ہے پورے دیس کے اندر ہریانا پردیس تیسرے نمبر پہ ہے کورونا کے ٹیسٹ کرنے میں اور کورونا کے ٹیکے لگانے میں پردیس میں ابھی تک ہم 36,7,194 لوگوں کو کورونا ویکسین لگا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پردیس میں لگ بک 3,5,5 لاکھ سے ادھک لوگ کورونا کی بیماری کو مات دے کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور پردیس میں اس میں اگر 44,000 کل ایکٹیب ماملے ہیں تو اس میں سے لگ بک 50,000 ایسے ماملے ہیں جو ہم آئیسولیسن میں گھر پہ رہ کر کے اپنا علاج کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ریکاوری ریٹ کی اگر میں بات کروں ہے منجی تو لگ بک 82% کا ہمارا ریکاوری ریٹ ہے جو ہمارے مریض جلدی سے وہاں پہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ پردیس میں جب کورونا آیا تھا ہے منجی تو ہمارے پردیس کے اندر ایک بھی کورونا ٹیسٹنگ لیب نہیں تھی ہریانہ سرکار نے دن رات اس میں ہمارے ادھیکاریوں نے ڈاکٹروں نے سب لوگوں نے مل کر کے مہنف کر کے آج 35% ٹیسٹنگ لیب ہریانہ پردیس کے اندر ہیں جہاں پر آپ لگاتار ہم ٹیسٹ کر سکتے ہوں 22000 ٹیسٹ پردی دن کرنے کی ہریانہ پردیس کی چمتہ ہے جس کو بڑھانے کا ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ پردیس کے اندر چاہے ہم جاگرکتہ کے ابھیان کی بات کریں آپ جیسے جمعیدار جو پترکار ہے آپ کے جمعیدار جو نیو چینلن ہے وہ سب کے ماتجم سے اور سرکار اپنے اس سر پہ اور ہمارے آدھرنی پردیس سدھیک سریوم پرگات ڈھنکر جی کے ماتجم سے بھارتی دن تار پارٹی کے جو لاکھوں کارے کرتا کورونا کی ویکسین بھی لگوا رہے ہیں اور جلے وائی جلات دکشو کے ماتجم سے ہم نے جو ہیلپ لائن نمبر ایشو کیے ہیں ان کے ماتجم سے بھی اہی بانجی ہریانا پردیس کے اندر جو ساماجک سنگسن کام کر رہے ہیں چاہے وہ راستی سنسے وقت سنگ ہے چاہے وہ آنیا ساماجک سنگسہ ہیں لوگوں کو نسلک بھوجن اور چکستہ کی سویدہ اپلاپ کروا رہے ہیں گریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس طرح سے ہریانا سرکار جاگرکتا کے جو ابھیان چلا رہی ہے چاہے ہم جو سکتی کے نیم ہم برت رہے ہیں جیسے رات کو دس وجے سے صبح پانچ وجے تک راتری کاریفیو کہ ہم بات کریں دکانوں کو بند کرنے کا نظر ہے جو چھ وجے کے بعد سرکار نے لیا ہے سکولوں کو بند کرنے کا نظر لیا ہے اور جلا پرساسن اور پلس کے ساتھ مل کر کے چاہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ سرمیستان ہے چاہے وہ بجار ہے چاہے وہ مارکیٹ ہے ہر جگہ سرکاری جو نیم ہے ان کو سکتی سے لاغو کرانا سب کو ماسک کے لیے اپیل بھی کرنا ان کو بانٹنا بھی ان کے چالان بھی کرنا ان کو جاگرک بھی کرنا اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائجر دو بج کی دوری اور بار بار ہاتھ دونا اس ابھیان میں سرکار لگی ہوئی ہے ہریانہ پردیس کے اندر میں اگر بات پھروں باقی جو راجے ہیں چاہے وہ مہاراستے ہے پنجاب ہے راجستان ہے چھتیزگڑ ہے جہاں پر کئی بار خبریں آتی ہیں کہ جو کودہ ڈالنے والی رہڑی ہے اس کے اوپر سبوں کو لے جانے کا کام کرتے ہیں تو یہ ایسی استطیتی ہریانہ پردیس کے اوکسیجن پلانٹ ہر جلے کے اندر لگانے کے لیے پی ایم کی ایر فرنڈ سے انہوں نے پیسہ دیا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے دوسرا اوکسیجن بنانے کے لیے بہت بڑا کام ہریانہ سرکار نے کیا ہے جو چھے پلانٹ ہے جیسے فریدعواز میں سونیپت میں کرنال میں امبالا میں پنچکولا میں اور ہزار میں یہ بن کر پیار ہو چکے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اوکسیجن پر مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب چالو ہونے کے بعد میں ہمیں باہر کے راجیوں پر depend نہیں رہنا پڑے گا جیسے کہ راجستان میں منہ کر دیا تھا اوکسیجن دینے سے تو کہیں نہ کہیں ہریانہ جیسے ہماری capacity میرا صاحب یہ جو پرستیتیاں وہ ایسی ہے کہ سب کو مل کر کے لڑنا پڑے گا دیکھیں راجنیتک جو چھٹا کسی ہے نا اس سے اوپر اٹھ کر کے سب کو ساتھ مل کر کے لڑنا پڑے گا لڑنا پڑے گا عام جنتہ کا سیوئی بھی اتنا چاہیے لیکن کیا مہیمہ سینگ جی عام جنتہ اتنی جاگرک ہے سرکار کے پریاس اپنی جگہ ہے لیکن عام جنتہ کیا اتنی جاگرک ہے کہ اس کو سمجھ میں آ رہا کہ کرونا کتنی بیانک ہے گمبیر ہے ادم گونڈوی جی کی قویتہ ایک ہے اس کی دو پنکتیاں مجھے یاد آ رہی ہیں ہیمنت جی جلتے انسان کی بدبو سے ہوا بوجھل ہے پھر بھی اسرار ہے موسم کو خوشگوار کہیں جلتے انسان کی بدبو سے ہوا بوجھل ہے پھر بھی اسرار ہے موسم کو خوشگوار کہیں اسرار معنی زبرن یہ جو یہ پرستتیاں ہیں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم جو بھاج پاک کے پرتیندھی کے مو سے سن رہے تھے ہم جو اپنے مکھے منتری جی کے مو سے سن رہے ہیں جس میں اتنی سہجتہ ہے جیسے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے یہ دربھاگی پورن ہے وشو بھر ہمارے دیش پر دھکار رہا ہے ذرا ورلڈ نیوز کھول کر دیکھ لیجئے پی ایم کیلز فنڈ کے اندر اپنی گلک توڑ کے پیسے دینے والی بچی نے دم توڑ دیا ہے کیونکہ اسے اوکسیجن نہیں ملی سپریم کورٹ کے ہمارے ایک جج نے دم توڑ دیا ہے کورونا سے جو کی پچھلے کئی ورشوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی سٹنگ جج کوئی سٹنگ سپریم کورٹ جج اس طرح سے گزر گئے ہوں جنتہ ٹی وی کے ایک آنکر جن کے ساتھ اکسر ڈیبیٹ پر ہم ہوتے تھے ساکتے سومن جی نے دم توڑ دیا ہے آج صبح کتنے نام گنائے جائے ایک ساملی کورٹ کے جج نے دم توڑ دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سماج کے معزیز ورگ سے گنے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں سوویدھاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں ہمانت جی جنہیں آویرنیس نہیں جنہیں ساترکتا نہیں تھی یہ وہ لوگ ہیں کیا جن کے پاس کوئی سپریٹیز آویلیبل نہیں تھی لیکن ہمارے پردھان منتری جی نے ہمارے ماننی پردھان منتری جی نے جن کی صرف جان جو ہے وہ ضروری ہے اس دیش کے اندر انہوں نے جس دن یہ گھوشنا کی کہ گاڑی میں بیچ کر کے جانے والا اکیلا بیقتی بھی ماسک نہیں پہنے گا بینا کسی ماسک کے تو آپ یہ بتائیے کی جنہتا کے لیے اداہرن کس نے پہ کیا ویپکش وویشش شگیوں کی جس رائے کو خارج کر رہی تھی سرکار آج وہ ہی رازتے اکستیار کر رہی ہے یہ اہنکار کی شکار سرکار ہے یہ جتنی باتیں یہاں پر بتائیں جو ہم نے چک چاپ رہ کر کے سنی کیونکہ اور کیا چاہ رہا ہے جنہتا کے پاس اور کیا چاہ رہا ہے دیش کے پاس جس سرکار کو ہم نے چن کے بیٹھایا ہے اس کی بات چک چاپ رہ کر کے سن ہی سکتے ہیں اور مر سے رہ سکتے ہیں اور مرگھٹوں کے اندر بھیر بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اور کوئی بات تو آج ہم کہنے ہی سکتے ہیں آج جو چیزیں ایک سال سے جت کی تیاری کی جانی چاہیے تھی ایک اندھ بھکت نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں اچانک کوئی پچاس ساتھ مہمان آجائیں تو کیا آپ کے پاس اگر انکی چائے بنانے کا دودھ نہ ہو تو کیا آپ اگر کو انہیں چاہیے انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اے آپ تو اچو کی وارننگ نومبر میں ہمارے پاس بار بار آگئی تھی لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہمارے منتریوں نے بلکل چھپی سادھے رکھی اپنے چناؤوں کے اوپر فوکس رکھا آج سے چار ہفتے پہلے کانگرس کے سہیت پورے وپکش کی پارٹیوں نے اس سرکار کو جگرد کرنے کے لیے یہ لیکن مہیمان جی اگر آپ کہ رہی ہم نے تمام پرستیتیوں کے بھائی بھائی حالات کے بھائی چھپی سادھے رکھی تو اگر آپ نے چھپی نہیں چھپی سادھے رکھی تو یہ بھی خطرناک ہے یہ تو آپ ہی نے کانگر بیٹھا ہوتا تو نمستے ٹرمپ کے سمیں پر جو سرکار بھولتی رہی ہم یہ تو تمام باتیں آپ ہی کی ہے میں پکڑ نہیں رہا ہوں آپ ایک 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 ہم جنرل آئیز کر کے جس طرح سے کہا جاتا ہے ہم نے ایسا کیا ہم ملک کے طور پہ ایک راشتر کے طور پہ سرکار تو ہماری سب کی سرکار ہمارے ویپکش نے ہمارے مانمی نیتا رہول گاندی جی نے پہلے دن سے جب نمست پرم کا بہت بڑا آئیوجن کیا رہا تھا اس دن سے کہا کہ مہا ہماری ہے وشوک کے اندر اسے روک دیا جائے ابھی بھی پچھلے گت مہینوں میں کتنی بار ہمارے نیتا نے بار بار اس بار کی گوہار لگائی پردیش کے اندر مانمی کمھاری شہزی نے ہماری ادھیکش نے بار بار یہ کہ آج بیوستہ پورن نہیں ہے آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ دو دن پہلے پانی پت کے اسپتال میں آج پانچ مریض مر چکے ہیں یہ تمام جگہوں کے حالات ہیں آج تو دیش میں سب جگہوں کے حالات آپ پڑوسی راجی میں نظر ڈالی جہاں پر آپ کی سرکار ہیں وہاں پر بھی اسپطالوں میں بیٹھ نہیں ہیں وہاں پر بھی کوشش شکی جا رہی ہیں تو اسی ساتھ ہوں رہے لیکن میرا سوال ہے ایک سوال میں آپ سے پرتکریہ چاہتا ہوں کیا یہ آروپ پرتی آروپ کا جو سلسلہ ہے اس سے جنگ جیت جائیں گے ہم آپ میں ریوارڈی جیلے جیلے کی جو ہیلپ لائن ہے وہ ستمبر ماہ سے بند پڑی ہے کٹی پڑی ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ سرکار نے اسپیٹل نے تو جب ہیلپ لائن ہی آپ کی بند پڑی ہے تو آپ جنگ جیت 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 جائیں گے ایک چھوٹی سی ایک پرائیمری جو نیڈ ہے کوئی یہ پوچھے کہ میں کرونا سے کیسے بچ سکتا ہوں یا میرے کرونا ہو گیا ہے تو وہ ہی چیز نہیں ہے وہ پر ریوارڈ جیلے میں تو یہ تو ان کی دوسری دکانے بند کر دیں آپ تاکہ کرونا نہ پھیلے اس کا logic سمجھ میں آیا کچھ آپ کو logic یہ ہے بیماری کو روکنے کے لیے آپ کو بھیڑ نہیں کرنی ہے ایک دکان کے پرٹیکلر وہ چار گھنٹے ملتے ان کو خرید داری کرنے کے لیے تو بھیڑ زیادہ بڑے گی بھیڑ گٹے گی یہ مانسکتہ سوچ ہے بھئی آپ بجے بجائے بارہ بجے تک کرو رات کو اور یہ کہو کہ بھئی ایک ایک دو تو آدمی جاؤ بھیڑ کم ہو بھئی آپ چھے بجے ساڑھے بھیڑ لگنی چون لوگوں اس بات کو سمجھ بہت ضروری ہے کہ کورونا کتنی گھاتک بیماری ایک مہماری کا روک لے چکے جب ہم سب جاغ رکھ ہوں گے تب ہی اس پر لگام لگ پائے گی سرکاروں کے پریاز ہر راجیوں میں آپ دیکھ اسی طرح سے اور آپ سوال پوچھ رہے مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کرونا کا وائرس نائٹ میں ہی نکلتا ہوگا وہ کسی کو دن میں ایفیکٹ نہیں کرتا ہوگا یہ الگ باتیں ہیں لیکن عام جنتہ انیرہ صاحب جو باتیں آپ نے لب جی اس میں لوگوں کو پریشانی ہوئی آرت وی بستہ کو پریشانی ہوئی اور تمام چیزیں ہوتی ہے سر ان کا بھی ایک سرکار کو دھیان رکھنا پڑتا میں آتا ہوں نیرا صاحب اور سیاسی آروپ پر سلسلہ تو یوں چلے گا لیکن ڈاکٹر گنجن سے ہم سمجھ سب لوگ کرے ہیں سارے نیتا کرے پرشاسن کرے ہمارے کرونا ووریس کرے ہیں ڈاکٹرز کرے ہیں کہ بھئی آپ گھر سے باہر مت نکل لیے بے وجہ موہ پر ماسک لگا کے رکھئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ کہ تصویریں بھیڑ کے آتی ہے کہ لوگ زبرستی بہار نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈاکٹر گنجن آپ کا بلکل جائز ہے یہ سوال کیا لوگوں کو اس time پتہ ہے یہ ہی کوششن اگر آپ میرے سے پوچھتے آج سے پندرہ دن پہلے تو شاید میرا آج بلکل پہلے مہینہ پہلے لوگ پیشنٹ آرہا تھا اس کو پتہ نہیں تھا وہ ماں نیچے تھا بٹ آج کی ڈیٹ میں جیسے نمبر بڑے ہیں جیسے سیریس نیس بڑی ہے جیسے لوگوں کو دکھ رہا ہے کی میڈیسن آویلیبل نہیں آپ جان کی ڈیفیشن ہو رہی ہے لوگوں میکرو کنٹینمنٹ زون سے شاید اس ٹائم پہ ہمارا آنسر نہیں ہوگا ایک میجر سی پینا پڑے گا اس وائرس کے سائیکل کو توڑنے کے لیے جیسے ہم دیکھیں تو چودہ دن یا تین ہفتے کا ٹائم ہے جب وائرس spread ہوتا ہے ملٹیپلائے ہوتا ہے لوگوں میں سپرید ہو رہا ہے بسکل ہمیں کسی نہ کسی طرح توڑنا ہے جیسے کہ چھے بجے کے بعد نا نکل نا آنسر نہیں ہے پت اس پہ یہ ہے کہ لوگوں کو سیریس رہتی ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سی پیدا ہوتا جاتے ہیں جب گورنمنٹ لائیت ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا رہا ہے اس وائرس کے سائیکل کو توڑنے کے لئے لیکن ڈاکٹر گنجن مکہ منتری نے کہا لوگ ڈاؤن ہے جبردستی لوگوں سے پالن کروانا اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے لوگ خود پالن کریں اس بات کا کی کیسے وہ بچے رہ سکتے ہیں وہ اپنے ہیت میں خود فیصلے سرکاروں کو زبردستی نہیں کرنے پڑے لیکن کیا آپ اپائے بچ گیا کہ زبردستی کرنے پڑے گی جیسے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر last resort ہوگا تو اس ٹائم پہ اگر سٹیپ لینا ہوگا تو ہر سٹیٹ اپنے لیول پہ بھی لے سکتی ہے بٹ ٹائکل ہمیں تو سٹیپ لوگ بہت حد جان جائے ہیں کہ یہ سمپل نہیں ہے اس کے لئے میجر سٹیپ لینا پڑے گا اور بہت حد تک لوگ اندر ہیں آج ہم نکلتے ہیں اگر 6 بجے کے بعد که لگ ڈاکڈاؤن ہے بہت حد تک مارکیٹس کھالی ہیں لوگ کو بیٹس جو کے لئے ہی نکل 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 اور ہر انسان اپنے لیول پر پروٹیکشن لیتا ہے تو شاید کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مس ڈال نا کوویڈ بیہیویر لگا اور ویس نیشن ایک عج ہمارے پاس جو سال پہلے نہیں تھی چیز vaccines available ہیں اور فرست میں سے vaccine سب کے لئے available ہو رہی ہیں 18 and all تو وہ ضرور لگائیے بکر اس کے سائی دفیک اگر ہم دیکھیں گے بہت کم ہے comparatively جو بینفیٹس ہیں at least severity بہت کم کر رہی ہے vaccine so اس پہ داؤت نہیں کرو جس کو جو vaccine جہاں پہ available ہو رہی ہے vaccinate ضرور کر رہی ہے تو وہ ایک بہت important step ہوگا as much possible whether اس کو ہمیں بہت increase کرنا ہے fast کرنا ہے بالکل vaccination کو ہمیں fast کرنا ہے لوگوں کو تو سمجھنا ہی ہیں اور ساتھی بریجویندر جی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کا جواب دے امیت نیرا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی helpline بند ہے کیسے آپ لڑنے کی بات کریں کیسے جیت پائیں گے مہیمہ جی نے بہت سارے سوال اٹھایا کہ ایک سال کا وقت ملا اگر ہم یہ hospital oxygen plant یہ پہلے بنا لیتے تو آج اتنی لاشیں نہیں گرتی اتنی پریشانی نہیں ہوتی اتنی بھائیویتہ کے حالات نہیں ہوتے اور کیا آپس میں آروپ پر تیاروپ لگا کر کہ ہم جیت جائیں گے بریجویندر جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہیمہ جی کہ جس طرح سے میرے کو تھوڑا سا سمیہ دینا آپ کو میری voice آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے سر میرے کو تھوڑا سمیہ دینا میں ابھی نہرا جی کی باتوں کا بھی اور مہیمہ جی نے جو بتایا ان کا جواب دیتا ہوں مہیمہ جی نے جو بولا تھا کہ پردان منطری جی نے بولا کہ سنگل آدمی کا چالان کٹے گا تو سراسر جھوٹ ہے کوئی ریکارڈنگ کوئی کلپ وہ دکھا دیں پروف کے طور پر پر پردان منطری جی نے کبھی نہیں بولا اور پردان منطری جی تہہ نہیں کرتے یہ پولس کا کام ہے کہ کس نیم سے چالان کٹے گا کوٹ ان کو تہہ کرتا ہے دوسرا انہوں نے جو کہا کہ کانگریس پارٹی کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا لیکن بڑے دکھے صاحب کہنا پڑتا ہے کہ آج اس مہاماری کے سمیے کانگریس پارٹی کہاں ہے کانگریس پارٹی بلوپت ہے راہل گاندی جی کہاں ہے وہ اے سی روم میں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کر دیتے ہیں اور راہل گاندی جی کے پاس میں اگر کوئی بہترین آئیڈیا ہے تو ان کو اپنے کانگریسی راجیوں کو بتانا چیے جہاں پر مہاماری کا پرکوب بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ تمام طرح کی اے ویبستہ پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے لیے ویٹی لیٹر نہیں ہے بیٹ نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے یہاں تک کی کودہ اٹھانے والی ریڈی پہ ستیز گھڑ کے اندر مہاراستے کے اندر بار بار خبریں ہم دیکھ رہے تھے نیو چینل پہ کی سبوں کو لے جانا پڑ رہا ہے بھارت سرکار نے تب جا کے وہاں پہ ایمبولینس کی ویبستہ کی ہے اس کے ساتھ دن کو بتانا چیئے کہ راہل گاندی جی نے سوائے افوا فیلانے کے سیوگ کیا کیا ہے پہلے ویڈیانی کو پہ سوال اٹھایا ویکسین پہ سوال اٹھایا مجھے تو لگتا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو مہیمہ جی بتانا کیا راہل جی نے ابھی تک ویکسین بھی نہیں لگوائی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے اور راہل جی سنیے میڈم سنیے میڈم سن تو لیجی ہم آپ کی طرح سے پرچار نہیں کرتے نہرہ جی نے جو بات کی ہے نہرہ جی کے سجاوہ کا میں سواگت کرتا ہوں لیکن نہرہ جی کو میں نے بہت سمیہ سے دیکھا ہے کہ وہ ہمیسا سرکار کے اندر کمیاں نکالتے ہیں نہرہ جی کوئی سکاراتمک سجاوہ تو اس کو سواگت ہے لیکن آپ مجھے بتائیے سرکار اپنے سر پر جو کر سکتی تھی وہ کر رہی ہے اس کے بعد بھی سرکار کو جو کرنا پڑے گا وہ کرے گی اور جہاں تک ہیلپ لائن نمبر کی آپ نے بات کی ہے نہرہ جی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ابھی all debate میں اس کو نمبر کو ملا سکتے ہیں آپ کو بتاؤں میں oxygen cylinder اور انیت جیون رکھشک دواوں کی کالا بجاری سے سمبندت کسی بھی سکایت کے لیے موبائل نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں حریرہ پردیس کے اندر 7087 019947 اور toll free نمبر ہے 180180 134 یہ نمبر میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ ملا لیجیے آپ سبھی یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی ٹیم سے ملوا لیجیے آپ کو response ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے نہرہ جی سرکار اپنے اس طرح پر جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے جو بھی نیم قائدے قانون سرکار بنا رہی ہے جب لوگ ڈاؤن لگایا تھا تو آپ یہ کہتے تھے کہ لوگ ڈاؤن کیوں لگایا اب آپ خود کہہ رہے کہ لوگ ڈاؤن لگنا چیئے لیکن سرکار یہ مانتی ہے کہ ہمارے جو گریب مزدور بھائی ہیں ان کے لئے بھی ہمیں ویوستہ کرنی ہے پہلے بھی جو ماں ہماری پھیلی تھی ہے من جی تو ہماری سرکار نے چھے آجار سے ادھک بسوں کی ویوستہ کر کے سو سے ادھک ٹرینوں کی ویوستہ کر کے ہمارے جو مزدور بھائی تھے ان کے نسول کی چکستہ اور بھوجن کی ویوستہ کر کے ان کے گریران جی ان کو بھیجنے کا کام کیا تھا وہ پہلے والا کیا ہوا سر بریجندر جی وہ دیکھیں وہ پرانی باتیں ہو گئی آج ہمارے سامنے سب سے بڑی سمسیہ ہے کہ انسان کی جان کو ہم کیسے بچائیں یا آپس میں آپ لڑ کر کے بچائیں یا سرکار سمیدن شیلتہ کے ساتھ انتظام کرے گی کیونکہ دیکھیں خبریں بہت ہیں چاہیے وہ کسی بھی راجیے کے لے لیجئے میں راجستان ہریانہ یا اتر پردیش اور کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بولنا چاہتا ہے نہ پارٹی وائز بولنا چاہتا ہوں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں بھی حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں آج ہمیں ایک ساتھ مل کر کے سٹرگل کرنے کی ضررت ہے مل کر کے کام کرنے کی ضررت ہے آپ کو وپکش کا سیوگ ملا ہے یا نہیں ملا ہے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہیمن جی بلکل آپ کی بات سوپر تیزر ٹھیک ہے اور میں بھی مانتا ہوں پوری پارٹی ہماری مانتی ہے ہمارے مکھے منتری جی ہمارے آدمی پردیش شکر کا دھنکر جی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لاکھوں کار کرتا آر ایس ایس کے سمات سیوی سنسطان جب لوگوں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں ہمیں دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ راحل کاندھی جی اور کانگریس پارٹی صرف راجنیتی اور نیگٹیو کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے آپ بتائیے فیلڈ میں کہاں ہیں یہ لوگ کیا سیوہ کر رہے ہیں یہ سوائے آفواہ فیلانے کے کوئی کام کیا نہیں اس لئے تو کھوتا ہے تو امید کروں گا راحل جی سے کہ وہ جائیں کسی راجے میں جا کے دورہ کریں جیسے ہمارے مکشم منتری منورلال جی آج حریانہ پردیس کے اندر وہ گئے ہیں جلو کے اندر انہوں نے موقع پر جا کے دیکھا ہے آکسیجن پلانٹوں کو دیکھا ہے نینے بیڑوں کی آکسیجن بیڑ کے نرمانے کے لیے ہسپیٹل ہوگی جو ویوستہ ہو رہی سوال یہ نہیں ہے میرا صاحب سوال یہ نہیں ہے میرا صاحب سوال یہ ہے ہی نہیں سوال اس بات کا نہیں ہے کہ دیکھئے چھتیز گھڑ میں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں بی جے پی دھرنا دے دے یا پھر جہاں پر بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں وہاں کانگریس پردشن کر دے یہ سوال نہیں ہے سوال اس بات کو لے کر کے ہے کہ سمیدن شلطہ کے ساتھ سرکار کتنی عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے کیا کانٹینمنٹ زون سے ہم یہ زندگیاں بچا سکتے ہیں اس چین کو توڑ سکتے ہیں ڈاکٹر گنجن جو بار بار ہی کہہ رہی تھی کہ اور زیادہ سکتی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے آج اسپتالوں میں اکسیجن کی ویوستہ اگر سوچارو طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے اس سے اگر کسی کی جان جا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہمیں لینی ہوگی کیونکہ جنتہ نے ہمیں چنکر کے بھیجا ہے یہاں پارٹی کے آدھار پر ہم بچنے کے لیے نہیں ہیں اب آپ دیکھئے ہریانہ میں ایک نیجی اسپتال میں اسار کے نیجی اسپتال میں بنا آکسیجن کے موت ہوئی ہے چار گھنٹے میں پانچ کرونا سنکرمیتو کی موت ہوگئی وہ ذمہ داری بھی تو ہماری ہے سر بلکل بلکل میں دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گے ہمن جی رہو تک پی جی آئی میں ایک ہزار آکسیجن بیڈ انہے میڈیکل جو کالیج ہے وہاں پہ بارہ سو پچاس آکسیجن بیڈ اور فرید آباد میں دو سو سے چار سو جو آکسیجن بیڈ ہے ان کی ویوستہ نئے سرے سے کی جاری ہے جو اگلے ایک دو دن کے اندر ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پردیس کا جو آکسیجن کوٹا ہے وہ بھی بڑھ کے ایک سو باسک میٹ ٹرک ٹرن ہو چکا ہے جبکہ ہمارے مانیہ منتری سری علیل ویجی نے جانکہ رہی دی تھی ابھی دو دن پہلے کی دو سو ستر میٹ ٹرک ٹرن کی اپلپتہ ہمارے پاس رہتی ہے تو آکسیجن کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ہاں پرائیویٹ ہسپیٹلوں کے اندر جیسے آپ نے جانکہ رہی دیئے کیونکہ آپ کا جمعہ دار چینہ آپ جمعہ دار پترکار ہیں آپ کو جانکہ رہی دکھایا کہ کچھ جگہ پرائیویٹ میں دکتہ پر پریشانی ہے میں مانتا ہوں اس کو بھی دور کر لیا جائے گا اور ہیمن جی کسی بھی طرح کی دکتہ پر پریشانی ہے نیرہ صاحب وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس سنکٹ کے گھڑی کے اندر وہی سرکار وہی پرتینتی ہے جو جنتہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ کانگریس کا ہو یا بی جے پی کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سرکار چاہے کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہمارے آس پاس کہیں ایک موت بھی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہمیں لینی ہوگی مہمہ سنگھ جی آروپ پرتیاروپ اس سے جنتہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے کیا ہیمنت جی سب سے پہلے تو جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چنکر بھیجا ہے سرکار کو ہمیں چنکر ہماری ذمہ داری ہے بس اسی طرح سے ہم کا پریوگ میدی کر رہی تھی یہ کہہ دینا چاہتی ہوں دوسری بات یہ کہ میرے پاس تین بندوں ہیں تین بندوں میں اپنی بات تین بندوں کے دائرے میں رکھوں گی ابھی پہلا بندول ہے کہ شاید بھاجپا کے پرتیمی تھی اور یہ بھاجپا کے نیتہ جو اس سمیے پر ہیں یہ سبھی کے سبھی شاید ہمارے بھارتی سمبیدھان کہ انوچھید 21 کو بھول گئے ہیں اور انوچھید 21 کے تحت اپنی آنے والی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں انوچھید 21 کی بھاشا یادی یاد نہ ہو تو میں ابھی بھاجپا کے پرتیمی تھی کو انوچھید 21 کی وہ بھاشا یاد کرا دیتی ہوں کہ پران اور دے کی سرکشہ جو ہے وہ مولک ادھکار ہے ہر بھارتیہ کا اور اسے سنشت کرنا بھارتیہ سرکار کی ہر سرکار کی سٹیٹ کی پرشاسن کی ذمہ داری ہے تو وہ جو انوچھید 21 ہے اسی کے دائرے کے اندر چیز سیکریٹری نے جب تین دن پہلے ہمارے مکھے منتری کو یہ لکھ کر کے بھیجا کہ بھائی گرگاؤں اور فرید آباد کے اندر لوک ڈاؤن کی پرستی ہے لوک ڈاؤن لگا دیا جائے آج تک بھی وہ اس لوک ڈاؤن کو اپنے موہ سے کہہ پانے میں اسکشم ہے کیونکہ اہنگکار ہے کیونکہ یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہم وپل ہیں روہ تک کے ہی ایک ڈاکٹر نے دم توڑا تھا اکسیجن کی کمی سے ابھی چار پانچ دن پہلے کی خبر ہے کہیں تو وہ خبر نکال کر کے بھیج دوں گی میں بھاج پا کی پتی ندھی کو بھی اور چیل کو بھی یہ روہ تک کی ابھی ادارن دے رہے تھے روہ تک کے اندر ایک ڈاکٹر نے پی جی آئے کے ڈاکٹر نے اکسیجن کی کمی سے دم توڑ دیا یہ تو وہ خبریں ہیں جو ریپورٹ ہو رہی ہیں بہت سی چیزیں جو ریپورٹ نہیں ہو رہی ہیں وشن ہمارے اوپر ہائے ہائے کر رہا ہے کہ بھارک اڈر ریپورٹ کر رہا ہے تیسرا بندو تیسرا بندو چیز فیکریٹری کے بعد میں آ رہی ہوں بینگول کے اوپر انو چھید اکیس اس کے دائرے کے اندر اس دیش کا جو پرشاسن ہے اسے یہ چاہیے کہ جو وہ اداہرن سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے خود اداہرن بنے خود اگزامپل بنے آپ آروپ راپ کی بات کر رہے ہیں ہمانت جی مجھے یہ دکھت لگتا ہے میڈیا کو تو یہ معلوم ہے وپکش کی ذمہ داری کیا ہے وپکش اپنی ذمہ داری بکپو بھی نے بھا رہا ہے اور شاید ایسی کمرے میں بند بھاجبہ کے پتی نیدھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اسی لئے انہیں پتہ نہیں ہے کہ کانگریس نے تو ابھی حال ہی چار دن پہلے خاص طور پر اسی کارے کے لئے کورونا سیلز بنائے ہیں ہم نے اپنے کورونا کے وولنٹیرز کو سامنے کھڑا کر دیا ہے اسے پرکاشت کیا گیا ہے ان سیلز کے ان کے کونٹاک نمبرز کو ہر جگہ اور ہم مہم میں لگے ہوئے ہیں ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ ہیش ٹیگ چلائے ہوئے ہیں مہمہ جی وہ ہمیں معلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ماننی ایکشہ کی نگرٹو میں ہم پتہ لکھا مکہ منتری کو کہ اوکسیجن کی سپلائیس اچارو کیا جائے ٹی کا کرن ابھیان یودستر پر کیا جائے کونگرس پارٹی بھی اپنے آدار پر کر رہی ہیں لیکن اتنی آپ نے ڈیبیٹ کی اس میں کوئی سجاو ابھی تک آپ نے دیئے سرکار کو یہاں سرکار کی کمکہ یہاں کمی ہیں اور ہم سرکار کو یہ سجاو دینا چاہتے ہیں وہ ایک سکار آدمی نے دیا آپ مجھے بتائیے سات بندوں کا سجاو چٹھی لکھ کر کے ہمارے ماننی بھوتپورو منتری ڈاکٹر منموہن سنگ نے بقائدہ دیا پچھلے سال بھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ویششلگیوں کی سلاح لیں تو ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں I don't believe in hard work I believe in hard work انہیں سلاح دیں جو اپہاست کرتے ہیں اپنے پورو پردھان منتری کا اور یہ اپنے اکشہ کرتے ہیں ہریانہ کے بات کیجئے ہریانہ کیا اس دیش سے باہر ہے ہریانہ کیا اس دیش سے باہر ہے ہریانہ کیا ہریانہ کیا پریسکتی ہے وہ اس دیش سے باہر نہیں ہریانہ بھی اسی زہر کو بھگت رہا ہے جس زہر کو کچھلے ایک ورش میں بھاجپا نے بھویا ہے جو 9000 میٹرک ٹن اکسیجن کا سودہ کر کے اس دیش کے ناغرک کی موت کا سودہ راج نے اس پرشاتل میں کیا ہے اسے ہریانہ بھی بھگت رہا ہے مدھیت رہیش بھی بھگت رہا ہے راجستان بھی بھگت رہا ہے یہ کینڈر سرکار اپنا پلاجہار کے آخر جائے گی کہاں یہ ہمی نے چنی ہے we the people of india the government is by the people for the people of the people اپنی ذمہ داری سے بھاگ کے کہیں نہیں جا پائیں گے اسے آپ آروپ رتی آروپ کہیں یا جو مرضی کہیں ہم کہنا نہیں چھوڑیں گے یہ جیسے مرضی ہمارے ماننی نیتا کا مزاق اڑاتے رہے ہیں لیکن ہماری سلسکرکی ان کے جیسی نہیں ہے یہ مزاق اڑانے کا سمیہ نہیں ہے نیرا صاحب جو بریجیندر جی کہہ رہے ہیں کہ سرکار دیکھیں سمیدن شیلتا کے ساتھ مکہ منتری خود دورہ کر رہے ہیں ہزار پانی پت فرید آباد میں آج انہوں نے دورہ کیا ہے سرکار کوشش بھی کر رہی ہے کہ نئے اسپطال بنے بیڈ کی کسی کو دکھت نہیں ہو اوکسیزن کی آپورتی کی کسی کو دکھت نہیں ہو یہ کافی نہیں ہے کیا دیکھیں ہمت بریجیندر جی کی بات پر اگر جائیں تو ان کا کیا جباب دیں وہ تو یہ چار ہے میرے سے کہ میں سرکار کے کنگاؤں پرششتگان کروں وہ کہہ رہے کہ آپ نیگیٹیو بولتے ہیں سرکار کے اقلاق نیگیٹیو کہاں ہوتی ہے چیز کوئی خبر نیگیٹیو پوزیٹو نہیں ہوتی خبر تو خبر ہے میں نے یہ بتا سرکار کے آلوچنا کرنا سرکار کے آلوچنا کرنا کہیں بھی خراب نہیں ہے کیونکہ سرکار کے آنکھ ناک کان ہوتے ہیں پترکار اور آلوچک جس سے سرکار کو پتا چلتا ہے کہ کمیاں کہاں پر ہے اور سرکار کو ان کمیوں کو درست کنا چاہیے اسے گلت طریقے سے نہیں لینا چاہیے برے طریقے سے نہیں لینا چاہیے اور نیرا ساپ نہیں لیں گے لیکن دک دکت یہ ہے منجی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی پروکتہ کے روک میں آئے ہیں سرکار کے وہ ہم سے نہیں ہوگا وہ ان کی فوج ان کو مبارک ہو آپ پرشستی پتر گائیے پرشستی آنگائیے سرکار کے گنگائیے آپ کو روک کن رہا ہے لیکن آپ دوسرے پہ آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ سرکار کے فیور میں بولیے جو غلط بات اس کو مت بولیے یہ غلط بات ہے اب یہ ایک بات آئی میرے سامنے کہ یہ کہا گیا ہے کہ سرکار ہریانہ راجے میں سرکاری ہسپیٹلز میں اوکسیزن کی کمی نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا جھوٹ ہے رات کو پی جی آئی رو تک جو بہت بڑا اسٹیچوٹ ہے ہیلت سرویسز میں سرکاری اس پہ نوٹیس چپکا دیا گیا ہے کہ اوکسیزن کی کمی کے کارڈ ہم نے کوویٹ کے جو پیشنٹ نہیں لے رہے ہیں جب سرکاری اتنے بڑے کالیج پہ یہ نوٹیس لگ جاتا ہے تو باقیوں کی طرح بات چھوڑ دیجئے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی چیزیں کم سے کم آپ جھوٹ تو آپ ایکسپٹ کریے ہاں کمی ہے اور ہم اس کو دور کرے درست کرے لیکن آپ تو سیدھا سیدھا آپ کی کرے کہ آپ کو دھول جو کرے لوگوں کی اور اب یہ انہوں نے ہیلپ لائن دو جاری کی میں ان کو سیدھا سیدھا کہتا ہوں کہ تین مریض تو میرے پاس ہیں جن کو بیٹ کی ضرورت آج دن میں تین فون آئے تھے آپ کو اپنا نمبر دے دیجئے میں کہتا ہوں آپ برتی کرا دیجئے دوسری بات ریم ڈے سی ویر کی بھاری کمی ہے قریباً سو پیسنٹ ایسے میں جانتا ہوں جن کو ریم ڈے سی ویر نہیں مل رہا ہے آپ ہیلپ لائن کا کرو گے کیا نمبر کا کرو گا کرو گے کیا ہیلپ لائن پر فون کرو گے جب اپ لفت ہوگی آپ کو بتا دیا جائے گا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کوویڈ کے لیے ٹیپل ٹی بہت ضروری ہے ٹیپل ٹی کا مطلب ہے پہلا ٹی اپنا ٹیسٹنگ دوسرا ہے ٹیسرا ہے ٹریٹمنٹ تینوں ہی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ٹیسٹنگ اتنی کم ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے ٹریک اور ٹریکنگ کا مطلب ہی نہیں کہ آپ مالیہ کسی کو پوزیٹیو آیا سرکار کے پاس زیادہ بہتر سنسادن لوگوں تک پہنچ پائیں گے ٹریک ہو جائیں ٹریک ہو جائے سمیہ پہ تک ہو جائے ان کا علاج شروع ہو جائے اور سنکرمنٹ آگے نہیں پہل آئے یہ بہت مہتپون ہے بریجیندر جی جو نیرہ صاحب کہہ رہے ہیں جو امی جی کہہ رہے ہیں جی آپ پورا کر لیجے نیرہ صاحب پورا کر لیجے امی جی پورا کر لیجے تو میرا کہنا یہ ہے اور میرا سندیس یہ ہے لوگوں سے جنتہ سے کہ سرکار کے بھروسے مت رہیے آپ جو اس کے مہل بھوت جو اس کے سدھانت ہیں اس سے بچنے کے لیے دوگز کی دوری ماسک پہنے ٹھیک ہے نا اور آئیسولیشن میں رہے ہیں جس کو پتہ لگ جائے تو ان کو فولو کیجئے آپ یہ مت اس وسواس میں رہیے کہ آپ کو اگر بیماری ہوگی تو سرکار آپ کو بچا لے گی کیونکہ سرکار کے پاس انسادن نہیں ہے انہوں نے ایک سال میں کوئی سبق نہیں چیخہ ہے جہاں سرویسز تھی وہیں پہ کھڑی ہیں کوئی امول چول پریورتر نہیں تو آپ جو گائیڈ لائن ہیں دو اینڈ ڈوز ہیں ان کا پالن کریے سٹرکٹلی کریے بریجی بریجی جو امیج جی نے تمام باتیں کہیں کہیں کہاں دکھت آ رہی ہے جہاں راجیے میں بھی آپ کی سرکار ہے پھر بھی اوکسیجن کی کمی ہے کوٹا بھی زیادہ دلی سے جو سوال اٹھ رہے تھے کہ زیادہ ہے اس کے باوجود بھی اس طرح چیز کہہ سکتا ہوں آج نہراج خود گھرگاوات جلے کے رہنے والے ہیں میں فریدہ جلے کا رہنے والا ہوں جلے میں سونی پتم اور حریانہ پردیس کے ججر سہید تمام جو جلے ہیں وہاں پہ لگ پچاس پرسنٹ سے ادھک آج دلی کے مریضوں کا علاج حریانہ کمی ہوتی تو کمی کر پاتے بہت پنجاب اور راجستان کے مریض بھی ہمارے ہوسپیٹر میں دلی کے زیادہ ہیں دوسرا انہیں جو بات کی تھی میں بتانا چاہوں گا ہریانہ سرکار سے 20 ہزار جو ٹیکوں ہیں ان کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ جن میں سے ایک ہزار ہمیں مل چکے ہیں اور 3000 ٹیک جو ہمیں دو دن کے اندر مل جائیں گے میں بتانا چاہوں گا میں نے پہلے بھی برا تھا کہ جو جو سو 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 کمگریس پارٹی چاہوں گا ہماری پرتنی دین بھی بتایا تھا لوگوں کی جان بچانی ہے تو ہمیں کچھ اور احتیاط برک پڑھیں گے سر جی چیف سیکرٹری نے لکھا چیف سیکرٹری نے بولا تھا لیکن سرکار نے نہیں مانا تو آپ کو برا لگ رہے نا بریجاندر جی ہمیں وہ تمام قدم اٹھانا چاہیے جسے لوگوں کی جان بچ جائے اس سے بہتر اسے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم تو آپ سے یہ گجارش کرتے ہیں کہ چائے پاکش اور بیپکش دونوں مل کر کے آپ بیٹھ کر گرنیتی تیار کرے کیسے ہمیں اس مہماری سے نپٹ نا ہے دونوں ساتھ مل کر کے ساتھ لڑائی سب مل کر تب ہم جنگ جیت پائیں آم لوگوں کو بھی سمجھ پائیں گے لیکن جب تک ہم آر پر تیار کر پائیں گے لاش ایسے بستی رہیں گی کوئی آپ کے بیان ایدھر کانگریس کے آنگے ایدھر بیجی پی چلتا رہے گا اس سے ٹھیک ہونے سیچیوشن نہیں ہے میرے پاس سمجھ نہیں ہے جی ماننی ادھر شاہل جی نے پتر لکھ لکھا آم آپ بھی بیپکش کے طور پر سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں اور اچھے سجا انہیں دیجئے فیلال بہت بہت شکریہ آپ سب سب سر چر میں شامل ہونے لیکن سب بڑا سوال یہ سرکار اپنے اس طرح پر کوشش کر رہی ہو سکتا اس میں کچھ کمی رہ سکتی ہے لیکن آپ جنتہ کو جاگرک ہونا بہت ضرور ہے آپ اسی بات کو سمجھ جب اتنا سارا سسٹم اس